یہ سٹاک ٹریکٹ ناو کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہوا نا آپ کو یادی ہوگا دورہ آسٹریلیا اور نیوزرلینڈ کے دوران کیا کچھ ہوا اور پیدر پیش شکست اور بدترین پرفارمنس کی وجوہات کیا رہی ہے یہ سوال ہمارے بہترین سیلفش وجوہات سانے آ رہی ہیں تین ڈائریکٹر محمد حفیظ نے ابوری چیمن پی سی بی شاہ خاور کو کل ملاقات میں کچھ باتیں بتائی ہیں اور حفیظ نے سارا ملبا جو ہے نا وہ کھلاڑیوں پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہر کھلاڑی کو لیگز کھیلنے کی فکر تھی اور کھیل پر مکمل جو پریزنٹ کھیل اس وقت تھا اس پر مکمل دھیان نہیں تھا اس سے پہلے جو ان کے بارے میں بات کی گئی وہ یہی کی گئی کہ حفیظ صاحب سے پوچھا گیا اور حفیظ نے یہ بولا کہ پاکستان کے جتنے بھی پلیئر سے چاہے وہ اسٹیلیا کی سیریز میں تھے وہ ہارے یا نیوزرلینڈ میں تھے ان سب کی نظریں جو ہے وہ لیگز کی اوپر تھیں جس کی وجہ سے ان کا دھیان نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک اور انڈیسٹیم بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پوچھ تو ایسی ہے جو کہ ایمٹرائنگ کے تھوہو فل ہوتی ہے اور مطلب اس کے لئے ایمٹرائز کیا جاتا ہے اپلیکیشن انوائٹ کی جاتی ہے کالیفیکیشن الیجیبیٹی رونز رکھے جاتے ہیں اس کے بعد اپارنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایسی پوچھیں کوچنگ کی اور ڈیریکٹر کی ہمیں اگر پیشیر کوچنگ کی اپنے پوچھوں کیضی ہے اور مطلب اس کے بعد اپنے کا معالی تیم ٹیٹیم بیٹھوں کی خوشن رکھے جاتے ہیں بات کی تھی کہ پلیئرز کا لیگ کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے اور پاکستان ٹیم کی انتظامیہ کو یہ لیگ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے لیکن آپ ٹیم ڈریکٹر کے عہدے کے اوپر ہو آپ ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی بن گئے آپ ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی بن گئے آپ کے پاس یہ ساری رسپونسبلیٹی بھی تھی کہ آپ نے فیصلے کیسے کرنے آئے آپ نے بابر رزوان کی جوڑی توڑ دی آپ نے پلیئرز کا جو نمبر تھا بیٹنگ آرڈر کا اس کو تبدیل کیا آپ آزم خان کو کھلاتے رہے جس کی کوئی پرفارمس نہیں ہوئی ہے آپ نے جو فیصلے کیے ہیں آپ ان فیصلوں کو بجائے کہ آپ خود ذمہ داری لیتے کہ یار میں میں کیونکہ لاہور میں جب آپ اسلام لاہور سے جب آپ لوگ روانہ ہو رہے تھے دورے آسٹریلیا کے لیے تو حفیظ نے پریس کانفیس میں کہا تھا کہ میں ذمہ داری کے لیے لیں گے اب وہ دونے چھپ گے اور جا کے سارا مدہ پلیئرز کو پر ڈال دیا کہ جناب وہ لیگز کے بارے میں سوچتے رہے ہیں جہاں تک بات ہے پلیئرز کے فوکس نہ کرنے کی میں تھوڑا سا پہ پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ پانستان کے خلاف شیریز تھی آگست میں اس وقت موامدہ چل رہا تھا سینٹرل کانٹرک کا آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا میں جا کر زکا شرف جو تھے وہ ملاقات بھی کی پورا ایشیا کپ اس میں گزر گیا کہ سینٹرل کانٹرک کیا ہوگا پاکستان ٹیم میں ستائیس سپتمبر کو روانہ ہونا ہے انڈیا کے لیے ورلڈ کپ بیگا ایونٹ کے لیے اس سے تین چار گھنٹے پہلے تک سینٹرل کانٹرک ہوتا رہا ہے تو اس سے آپ خود ادازہ لگائیں کہ کھلاڑیوں کی توجہو کہاں پر رہی ہمیشہ ایسی ہوا ہے چاہے آپ ہیں چاہے بڑا کوئی تورم خان ہیڈ کوچ گیا یہ کوئی بھی گیا ہے اسٹریلیا میں جا کے یہی حال ہوتا ہے سب کا نیوزی لینڈ میں جا کے یہی حال ہوتا ہے جب آپ بھی پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے جب آپ اسٹریلیا جا کے کھیلے یا آپ نیوزی لینڈ میں جا کے کھیلے سب کو پتا تھا کہ یہ دونوں ٹیمیں اپنی کنٹری میں بہت ٹف ٹائم دیتی ہیں تو اس میں ایک دوسرے پہ اگر آپ نے دوسرے پہ اگر بلیم ڈالنے کی جو پوشش آپ نے کی ہے اب یہ جہاں تک ٹھیک ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ نے خود اپنے انٹرویوز میں کتنی دفعہ بولا کہ جب میں پیٹن کیا کرتا تھا جب میں آؤٹ ہوتا تھا تو میں دوسروں پہ بلیم ڈالنے کی کوشش کرتا تھا میں اپنے اوپر نہیں بات کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نہیں یار غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے اور ایسی خبریں ہر پاکستانی کو دکھ دیتی ہیں ان کو قوم ہے جو ہی روز بناتی ہے اور ظاہر ہے ٹرکٹ سے محبت کرتے ہیں ان کو کروڑوں اور بوں کے شتہارات ملتے ہیں جو کہ ایسر ایوٹی بن جاتے ہیں پھر اپنے بزنس سے سرکل کرتے ہیں اور پھر ناشنل ٹیم کے لیے کھیلنے کا جب وقت ہے تب ان کی توجہ کا بلکل اپنے پروسل مفادات پہ ہونا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے لیکن سکندر کو بھی involve کرتے ہیں اس کانورسیشن میں سکندر جب ہم پہلے بات کرتے تھے کہ اتنے چینجز اگر ٹاپ مینجمنٹ میں بھی دیکھے جائیں تو دو تین سالوں میں چار تو چینجز ہو چکے ہیں تو تاب ہمیں جواب یہ ملتا تھا کہ نئی پلیرز ایوز تو دیز چینجز اور ان کو وہ ٹرکل داؤن افیکٹ میں ان پہ اثر کوئی نہیں پڑتا پٹ اپیرین کی بلکول اثر پڑتا ہے ہمہ یہ دو ہزار اٹھار میں میں جب کیا تھا ایسیہ کپ میں اس کے بعد آکر میں نے یہ بات کر دی تھی دو ہزار اٹھار میں وہ ایک اشتہار آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیا تمہارا سابون سلو ہے کیا وہ بچہ ایک دوسرے بچے سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا سابون سلو ہے میں تو یہ بات دو ہزار اٹھارہ میں آ کر بتا دیا تھا کہ جو اس وقت کا مینجر تھا میں نام نہیں لے رہا اس نے مجھے بتایا کہ ٹرے سرم میں صرف ایک بات ہوتی ہے کوئی اپنی پرفورمنس کی بات نہیں کرتا کوئی یہ نہیں بات کر رہا ہوتا کہ ہم نے اگلا میں چیتنا ہم نے انڈیا کو ہرانے ہم نے کیسے کھیل رہا ہے وہ اس سے وہ ایک بات کرتے تھے کہ آپ کا کنٹریکٹ کتنا ہوا وہاں پہ تو گفتوبہ ہوتی ہے ڈریسیم میں میں یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں ایشی اکپی جب وہاں پھار گئے تھے وہ یہ کہہ رہا تھا مینجر مینجر جو کہ فارمر ٹیسکوکیٹر تھا اور جو میرا ساتھی تھا میرا کولی تھا وہ زمانے میں میرے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے اوپنر تھے اپنے ہے تو آپ کو اپنی غلطی ایکسپ کرنی چاہیے تو میرا حفیظ یہ سوا جب بات آفیس کو جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی غلطی مانے میں نے اب ہی تک اگر آپ نے ایک ٹویٹ کر کے یہ بتا دیے کہ جی غلط باتیں چل رہی ہیں تو آپ ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی تو بولو کہ بھائی میری غلطی ہے میرے کوچنگ سٹاف کی غلطی ہے ہم سب ان والدہ ہوں اس کے اندر پلیئرز بھی اور کوچنگ سٹاف بھی مجھے حفیظ صاحب یہ بتا دیں کہ چلے جی آپ آپ کے جو پلیرز وہ لیگز کی طرف دھیان دے رہے تھے آپ کو کتنا ڈریکٹر کا ایکسپیرینس تھا یہ تو مجھے پتائیں کہیں پہ آپ ڈریکٹر بنے کسی بھی جگہ پہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی پی ایس ایل میں کسی لیگ میں کہیں بھی آپ بنے آپ نہیں بنے کہیں پہ آپ ہیڈ کوچ بنے اگر کوئی انسان ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد اگر کورس کرے گا تو وہ کیا دکھانا چاہ رہے لوگوں کو جو بھی بھی آپ کرنا چاہ رہے تھے پاسٹیز آپ بہتری لانا چاہ رہے تھے لیکن اٹلیس کانٹیکٹ تو پہلا پکا لے لیتے بھائی تو پھر بات بندینا اب ہوا ہی ہے کہ جی وہ تو پندرہ نمبر سے لے کے پندرہ ڈیسمپر تا کا کانٹیک تھا ہفیس کا ایک مہن نے کہا تھا تیمپلری تو وہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہفیس ساب کو دلیل آنسٹس ٹک نہیں ملے تو انہوں نے کل بھولا شاہ خبر ساکو کہ میرے ڈیلی آنسٹس ٹک نہیں کم نی تا ٹی سو ڈالر کچھ ایسے سنے پر ڈے تھا اور باقی جو 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 کہ ڈالر ہے مطلب کیسے بولتے ہیں اپنا ڈائریکٹر کو ہیڈ کوچ کو پیسٹ ٹیم کے ساتھ تو یہ نو منی میٹرز بھی ہے بہرک جکتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ یہ جو حفیظ جو بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تی ٹی ٹی لیس کی ساری گڑ بڑ ہوئی نا یہ ہوئی ہے زکا شریف کے ٹائنک سے اس کو سرے سے ہی زکا شریف ہی کیا اس سے پہلے مطلب جتنے بھی چین میں آیا سم نے ہی مسئل کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ تو لیک کے بارے میں اگر پلیئر سوچتے رہے ہیں تو لیک کے لیے ان کو کمفرٹ کس نے رکھنا تھا آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اتنی زیادہ سیلری کے اوپر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو ان پلیئرز کو آپ لوگوں نے کمفرٹ ہی دینا تھا اس لیے آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تائنات کیا تھا یا جو آپ یہ ایکسینشن چاہ رہے ہیں اپنی نوکری کے اندر تو کس منیات کے اوپر چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بنے بنے ٹیم مزید خراب ہو آپ کو یہ اختیار اگر زکا شریف نے دے دیا تھا کیونکہ ابوری آپ بھی تھے ابوری زکا شریف بھی تھا آپ کبھی ایک مہینے کا ٹینیور پورا ہو چکے اور زکا شریف جو ہے وہ تو گھر جا چکے تو آپ لوگ انہیں ان پلیئرز کو ایک ایس اوپیز ہوتے ہیں آپ نے وہ دیکھنے تھے کہ اس ایس اوپیز کی قریش بات یہ ہے کہ آپ پلیئرز کو سینٹل کانٹیکس آفر کرتے ہیں ہر سال آپ کو بیس پچیس پلیئرز کو سینٹل کانٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد اب بکول انکے کے جی شاہ خواہر نے بھی کہا کہ یہ پالیسی ہے کہ پی اے سل کے علاوہ دو فارلیس آپ کھیل سکتے ہیں تو ختم ہو جانے چاہیے بات یہ کس قسم کی ڈسپلین ہے اس پائیسن کرکٹ بورڈ میں یا کس قسم کی جو ہے یہ پائیسن کرکٹ بورڈ کی رگارڈ یا رسپیکٹ ہے مطلب پلیئرز کی نظر میں کہ وہ مطلب کہہ ہی نہیں کرتے کہ کیا پالیسی ہے کیا ہے مطلب اب شاہ خواہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ یہ اگریمنٹ ہونے سے پہلے جو نئے سونٹل کانٹیکس دیئے گئے اس سے پہلے کچھ پلیئرز نے جو ہے بھائی میرا سوال یہ ہے کیسے سائن کریئے تھے بورڈ کے پرمیشن کے بگیاری مجھے یہ بتایا کہ خواہر صاحب کو یہ جواب دینا کہ خواہر صاحب تو اس کے لئے ذبیدار نہیں ہے لیکن جو بھی چیرمن رہا اس کے دور میں کیسے یہ ہوا کہ پلیر دے جا کے پہلے کسی اور پیٹری میں اس آپ کر سکتے نہیں کر سکتے یہ آپ کو بھی ویری ٹرانسفرین تو دس بورڈ سو وی دس کرکٹ بورڈ ایم ٹکیٹ بورڈ ایم ٹکیٹ بورڈ پرمیشن کے برے آئیے بورڈ ایسا کم ظور ہو چکا ہے یہ کوئی ڈسیشن لے نہیں سکتا یہ کوئی مطلب سٹانڈ لے نہیں سکتا اس لئے کیونکہ رمیش کے دور میں یہ بہت ہوا کہ پروپیر سٹانڈ بہت تھا بوڈ کا تو ٹھیک ہے جی چلے لیکن اس کے بعد بھی تو نجم شیٹی آیا تو ایک سال میں مطلب آپ شانس کی لئے پائے جس کی وجہ سے آج آپ کا ڈیٹر بیرہے دوستو آپ سبی کو تو پتائی ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے ٹی 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 کی شریز ہوئی تھی جس کے اندر پانچ ٹی 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 میچ تھے اور ان میں پاکستان شیار میچ ہار گیا تھا اور لاسٹ کا جو فائنل تھا وہ میں جیت گیا تھا اور اب جو محمد حافظ ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کی جو پرپورمنس ہے وہ اتنی خاص نہیں رہی ہے اسٹیلیا کا دورہ تھا وہاں پر بھی تین جڑوں سے یہ وائٹ وارس ہو کر آئے تھے اسٹیلیا سے اور نیوزلینڈ میں بھی چار ایک چار میچوں میں ہارایا نیوزلینڈ میں اور لاسٹ کا ایک میچ جو پاکستان تھی وہ ٹیم جیت گئی تھی تو محمد حافظ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے جو پلیئر ہیں ان کا جو دھیان ہے وہ میچ کے اوپر نہیں ہوتا ہے وہ لیگز کے اوپر ان کا جو ہے تیان رہتا ہے تو اس وجہ سے سارا بلیم انہوں نے پاکستان کی کھلاڑیوں کو اوپر ڈال دیا اور سوسل میڈیا کو اوپر کافی جو ہے ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ سارا بلیم انہوں نے کھلاڑیوں کو اوپر ڈالا نہ کی اپنے اوپر جو ہے ریسپونسبلیٹی لی ہے جبکہ ٹیم ڈریکٹر کے ہونے کے ناتے ان کو جو ہے ریسپونسبلیٹی اپنے اوپر لینی چاہیی تھی اور جب وہ نیزلینڈ کے دورے کے اوپر جانے سپہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پر یہ جو ہے جتنے کے لئے آئے ہیں جتنے کے لئے کھیلیں گے اور اب جب سب کچھ جو ہے وہ پرپورمنس خراب رہی ہے سارے میں چھار گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کا دھیان جو ہے وہ لیگز کے اوپر ہوتا ہے جیسے دوبائی ہونے بی پی ایل پنگل دیس پری میرے لگی اس طریقے جو لیگز ہوتی ہیں وہاں پر ان کو دھیان رہتا ہے تو یہ ساری وجہ تھی اور ان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ بھی کتم ہو چکا ہے اور ان کو جو اس پدیسے اٹھا دیا گیا ہے تو پاکستان میں تو یہی چلا ہے دوستو کرکٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ اُلٹا پُلٹا ہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ دوست آج کڑیو مصی تنی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چنل اپنے چینل سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو جلدی ملتے ہیں تب تک لیچے ہند جہ بھارت